اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سی نمکین چکن سمائیاں جو کہ کھانے میں بہت ہی مزے کی ہوتی ہیں اور آپ ضرور اس کو ٹرائی کریے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لاس تک وانچ کرنا ہے آئیے میرے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے کوپ رینڈ کی پاسٹا ورمسلی یوز کی ہے یہ میٹھی سمائیاں نہیں ہیں اس کے پیکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے مرگ مارکا اور سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر مرگ کی تصویر دی گئی ہے اور آپ کو سیادہ دیر نہیں لگے گی اس کو ٹھونڈنے میں میں نے یہاں پر سیکس پیکٹ لیے ہیں آپ اپنی مرضی سے اپنی فیملی کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں میں یہاں پر سب ہی پیکٹ کول کے اور ایک ڈش میں نکال لوں گی آپ چاہیں تو روزٹٹ سمائیاں بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے یہی اچھی لگتی ہے تو میں اسی کو یوز کرتی ہوں اور اب میں اسے سب نکالنے کے بعد میں اسے اچھے سے روزٹ کر لوں گی سمائیوں کو میں یہاں پر کلوز کر کے آپ کو اس کی شیپ دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شیپ جو ہے وہ بالکل نوڈل کی طرح ہی دکھائی دیتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی اب ہم ایک کڑائی لیں گے اور اس میں ساری سمائیاں ڈال کے اس کو روزٹ ہونے تک پک بھول لیں گے میڈیم فلیم پہ ہم سمائیوں کو روزٹ کریں گے بہت تیز آنچ پہ ہم نے اس کو روزٹ نہیں کرنا نہیں تو یہ ساری چل جائیں گے تو سمائیوں کو ہم نے یہاں پہ روزٹ کر لیا ہے اب ہم اسے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کا مسالہ تیار کریں گے جیسے آپ چکن پلاو بناتے ہیں یہ سیم اسی طریقے سے بنای جاتی ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کو بنانا بس اس میں پانی کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے پانی کی کونٹیز برابر سے ڈالنی ہے بہت زیادہ پانی ڈالیں گے تو آپ کی سمائیاں خراب ہو جائیں گی مسالوں میں ہم نے لیا ہے پیازوں کو ہم نے لائٹ پراؤن ہونے تک پکانا ہے پیاز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ادرک لسن ڈالیں گے اور اسے ایک ویڈر تک فرائی کریں گے تاکہ ادرک لسن کا جو کچھا بانا ہے وہ ختم ہو جائے ادرک لسن کو فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں چکن ڈالا ہے اور چکن کو ہم کلر چینج ہونے تک پکائیں گے اتنی دیر تک کہ اس کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہو جائے آپ اس ٹیسپی کو بچوں کی کیڈز پارٹیز میں بھی بنا سکتے ہیں اور دعافتوں میں بھی بنایا جا سکتے ہیں نمکین سوئیہ اور اس کو بنانا اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے بس پانی کی کوانٹی کا جو ابھی حساب برابر رکھنا ہے اور میرے خیال سے یہ بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے اور آپ ایون کیا بچوں کو لانچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں بہت مزید کی لگے گی ان کو اور بچوں بڑو سبی کی پسندیدہ ڈیش آئیے آپ بنائیں اور بچوں کو دیں اور انہیں انچوائے کروائیں یہاں پر ہم نے سبی مسائلہ ایڈ کر دیئے اور ہری میرے چیو اور ڈیمارٹر بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کی بنائی کریں گے آپ چاہے تو اسے بونلیس چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اور میرے خیال سے بونلیس چکن میں تو یہ بہت ہی جلدی کم ٹائم میں بن جائے گی تو آپ اس کو بونلیس چکن میں بنائیں اور بس جلدی سے انچوائے کروائیں اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو یہاں پر ہماری چکن اچھے سے بھون چکی ہے اب ہم اس میں آدھا کب پانی ڈالیں گے اور چکن کو گرنے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے میڈیم فیلم پہ تاکہ چکن جو ہے وہ ہماری اچھے سے گل جائے چکن جو ہے ہماری مزیدار سی خوشبو کے ساتھ جو ہے وہ پک چکی ہے اور ہم نے اس کا کور بھی ہٹا لی ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے چار مگ میں اس میں پانی ڈالوں گی آپ اپنے حساب سے پانی ڈالیں پانی بہت زیادہ نہیں آپ نے ڈالنا ہے میں اس مگ کے حساب سے ڈال رہی ہوں اور آپ بھی اسی حساب سے ڈال سکتے ہیں دس منٹ کے لیے آپ اسے پکنے دیں اور جب اس میں اُبال آ جائے گا تو ہم اس میں سوینیاں ایڈ کر دیں گے ساری سوینیاں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہم نے بلکل اس میں برابر ڈال ہے بہت زیادہ پانی نہیں ہے اور میں نے یہاں پہ سکس پیکٹ جو ہے وہ سوینیاں لی تھی اور میں نے فور مگ کے حساب سے پانی ایڈ کی ہے تو اگر آپ نے دو پیکٹ کے حساب سے بنانی ہے تو آپ اس میں ون این ہاپ کپ جو ہے وہ پانی کا ڈال سکتے ہیں اور بنائیں انجوائے کریں یہاں پر ہم نے تھوڑا سا گرم مسائلہ ایڈ کی ہے تاکہ اس کی خوشبوچو اور اس کا فلیور جو ہے وہ اور بھی مزید کا آ جائیں تھوڑا سا ہم نے دھنیا اور ہری مچے رالی ہیں اوپر سے اور اب ہم اسے کور کر دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے اور مزیدار سے پھر ہماری سوینیاں جو ہے وہ تیار ہو جائیں گی تو یہاں پر پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور مزیدار سے خوشبو کے ساتھ ہماری سوینیاں جو ہے تیار ہو چکے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں گی گر آپ کی بیدارда شیئر کریں امیدائیں کم Angین مجھے دعاوں میں دعاوں میں گی یادر مجھے دعاوں میں گی いくą WrestleMania اللہ حافظ